اسلام علیکم ویورز میں ہوں فرحان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں The Crash Course کا ریویو جی ناظرین ایک ایسی ویب سیریز جو آپ کو دکھاتی ہے ایک ایسی دنیا جس میں آپ کو ایڈوکیشنل ورلڈ نزل آتا ہے ایک ایسا ورلڈ جہاں پہ سب کچھ جو ہے وہ بڑا چارمنگ ہے بڑا زبردست ہے کیا واقعی آڈینس کو یہ ایٹریک کرے گا تو یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے لیکن اس کا جواب دینے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ نئے آنے والے ریویوز آپ کو وقت پہ ملتے رہیں سو لیٹس بگن کہانی ایک ایسی جگہ کی ہے جہاں پہ آپ کو سب کچھ نظر آتا ہے ایز ان ٹرمز آف ایڈوکیشنل پرپوزز یعنی کوٹا ایک ایسا شہر جو مختلف ایڈوکیشن انسٹیوٹس وغیرہ کے لیے مشہور ہے وہاں پر آپ کو ایک ایسا کالیج نظر آتا ہے جس کا نام آر جے انٹرنیشنل ہے اور وہ مختلف قسم کی منٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ بھی اسوسیئیٹڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اور انسٹیوٹس ہیں جو وہاں پہ ورک کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایسے گتھم گتھا ہیں کہ وہ ایک فیکٹری چال رہی ہے وہ شہر اور اس فیکٹری کے اندر سب سٹوڈنٹس منفیکچر ہو رہے ہیں ٹاپرز ہیں اور اس کے درمیان فائنانس اتنا میٹر کرتا ہے کہ ہر ایک شخص اس دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ کسی بھی طریقے سے میں وہ سب حاصل کر لوں جو حاصل کر سکتا ہوں اور جو میرے خواب ہو سکتے ہیں جہاں تک بات رہی یہاں پہ مختلف قسم کے کرداروں کی تو سب سے پہلے یہاں پہ انو کپور جو یہاں پہ ایک لیڈنگ ایکٹر ہیں اور وہ اس پوری تھنکنگ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں جو اوورال اس منفیکچنگ انڈسٹری کے اندر چھائی ہوئی ہے یعنی وہ ایڈوکیشنل انسٹیوٹ جو صرف اور صرف مال بنانا چاہتے ہیں یہ ان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں کافی بہترین انداز میں انہوں نے اپنا ایکٹ بھی کیا اور بہترین انداز میں سب کچھ پریزنٹ بھی کیا تو اگر اوورال دیکھا جائے تو سب سے زیادہ لیڈنگ فگر یہی ایک ایسا کردار ہے اوورال اس میں تمام کے تمام کردار وہ ایسے کنٹریبیوٹری ایفیکٹ رکھتے ہیں کہ وہ اس پوری ویب سریز کو آپس میں جوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن چھے یا سات گھنٹے کی یہ ویب سریز آپ کو یہ لگتی ہے کہ یہ کافی ڈرائگنگ قسم کا سلسلہ ہے جہاں پہ بات کی جائے یہ دو سے تین گھنٹے کے اندر یہ سب پورا ہو سکتا تھا اس کو جو ہے وہ ساڑھے چھے گھنٹے کے اندر لے کے جایا گیا جس سے آرڈینس کا انٹرسٹ کافی حد تک ویک پڑتا وہ نظر آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ سارا کا سارا جو ہے وہ اتنا چارمنگ نہیں ہا جتنا ہو سکتا تھا جتنا آرڈینس میں دکھایا جا سکتا تھا کیونکہ یہاں پہ اس قسم کے ٹاپک پہ کافی موویز ویب سریز بن چکی ہوئی ہیں اس کو ایسے بنایا جانا چاہیے تھا جس طرح آرڈینس کا انٹرسٹ مینٹین کر سکتی ہے لیکن ایسا سائد ہونا ضروری یہاں پہ لگتا نہیں کیونکہ یہ سب کا سب جو ہے بہت ڈریکنگ ہے بہت اس میں بوریت ہو جاتی ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ تمام کے تمام کنٹریبیوٹری ایفیکٹس جو ہیں یعنی تمام کے تمام اناثر جو جوڑے گئے ہیں ان کو اس انداز میں لائے گیا کہ آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ ویک سے ویک پڑتا چلا جاتا ہے اوورال اس پوری ویب سریز کو ہم فائی میسجز ٹو سٹارز دیں گے لیکن پھر بھی وان ٹائم واش بنتا ہے میں فرحان ملک اور بھی موویز اور ویب سریز کے ریویو لے کے حاضر ہوتا رہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ